ٹاکسی سرویس اوبر کے لیے یہ ایک مشکل ہفتہ رہا جرمنی کی ایک عدالت نے کمپنی کی سستی اوبر پاپ سرویس پر پابندی لگا دی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اوبر نے ٹرانسپورٹ کے قوانین کے خلاف ورزی کی ہے اوبر کے فرانسیسی دفتروں میں بھی پولیس کے چھاپے پڑے ہیں اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں کمپنی سے منسلک تیس لوگوں پر غیر قانونی ٹاکسی سرویس چلانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے فیس بک نے دو ہزار پانچ سو الفاظ کی ایک گائیڈ بک شائع کی ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کے صفحات پر کیا پوست کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں ویب سائٹ نے اریانی، نفرت انگیز تقریروں، پرت شدد اور نامناسب مواد کے بارے میں بھی اپ ڈیٹس دی ہیں اس کے علاوہ کمپنی نے ایک ایسی سرویس کا اعلان کیا ہے جسے اس کی میسنجر آب کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو پیسے بھی بھی بھیج سکیں گے اور منگوا بھی سکیں گے آم 3D پرنٹر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن اس سے دس گنا زیادہ تیز 3D پرنٹر کینیڈا کے شہر وانکوور کی ایک تیڈ کانفرنس میں دیکھا گیا ہے یہ پرنٹر روشنی اور اکسجن سے اشیہ بناتا ہے اور اس عمل کو continuous liquid interface production technology کہا جاتا ہے یہ طریقہ معروف فلم Terminator 2 سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے جس میں دھات سے بنے ایک پول میں سے برا Terminator نکلتا ہے پتہ تھا کہ وہ واپس آئے گا اور آخر میں ایک ایسی کہانی جسے پتھر دل بھی موم ہو جائیں گے ایک آسٹریل بھی چار ہزار کلومیٹر دور اپنے بیٹی کی پیدائش پر غیر حاضری سے سمجھوتا کر چکے تھے لیکن پھر وہ virtual reality کی مدد سے پرت کے ہسپتال میں جیسے اپنی اہلیا کے کمرے میں ہی پہنچ گئے اور سارا پیدائشی عمل دیکھا اور محسوس بھی کیا technology کا کمال موسیقی